پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی کامیابی بھارت سے کیسے حضم ہو سکتی تھی لہذا پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے پہلے اور بڑے خریدار نائجیرین ائر فورس کو بھارت نے اپنی ڈیل خود بخود دینا شروع کرتی ہے اور اب یہ خبر باہر بھی آگئی ہے کہ بھارت بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے نائجیریا کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے تیارے نہ خریدے بلکہ بھارتی ایل سی اے تیجاز تیاروں کو خرید لے اور اس سے بھارت دنیا کو یہ بتا سکے گا کہ نائجیریا نے پہلے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے تیارے خریدے تھے لیکن پھر ان سے مایوس ہو کر اب بھارت سے نائجیرین ائر فورس نے تیجز کے تیارے خرید لیے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نائجیریا نے پاکستان سے جو تیارے خریدے تھے ان کی تعداد کیا تھی نائجیریا کو مجموعی طور پر پاکستان کی جانب سے تین اور پھر دو بلوک تھری کے نہیں بلکہ بلوک ٹو کے تیارے فراہم کیے گئے تھے اور ساتھ ہی نائجیرین ائر فورس کے ساتھ پاکستان نے یہ معاہدہ بھی کیا تھا کہ جیسے ہی بلوک تھری تیار ہوگا سب سے پہلے نائجیرین ائر فورس کے فلیٹ میں بلوک تھری کے تیارے شامل کیے جائیں گے صرف یہی نہیں بلکہ نائجیرین ائر فورس کے پائلٹس اور ٹیکنیشنز پاکستان آئے یہاں ان کی ٹریننگ کی گئی اس ٹریننگ کا خاص مقصد ہی یہ تھا کہ انہیں مکمل طور پر جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے حوالے سے مکمل ٹرین کر دیا جائے اور تفصیلات فراہم کر دی جائیں لیکن اب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے نائجیرین ڈپلومیٹک حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے ذریعے انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ فوری طور پر فاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو چھوڑ کر بھارت کے تیار کردہ تیجز تیاروں کے لیے فوری طور پر ڈیل کر لیں تحال نائجیرین ائر فورس کے جانب سے کوئی ڈیل تو نہیں کی گئی لیکن خبر سامنے آگئی ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت یہ کوشش کر رہا ہے جیوریشن ٹائمز نے اس حوالے سے لکھا کہ نائجیرین ائر فورس نے اپنی طرف سے یہ بیان واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس جی ایف سیونٹین پہلے ہی موجود ہیں ہم انہیں استعمال بھی کر رہے ہیں نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان کی پرفارمنس سے ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمیں مزید کسی دوسرے تیارے کی طرف جانے کا خیال ہی نہیں آ رہا بلکہ ہم مزید جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ 3 کے تیارے پاکستان سے خریدنا چاہتے ہیں ایسے میں بھارت کی اچانک آفر سامنے آنے کے بعد اسے کنسیڈر ضرور کیا جائے گا لیکن تحال ہم بھارت سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے کہ بھارتی تیجز تیارے کو فوری طور پر خرید جائے گا یاد رہے کہ دسمبر 2023 سے مسلسل بھارت کے جانب سے ناجیرین ائر فورس پر 24000 کروڑ روپے کی تیجز تیاروں کی ڈیل کرنے کا پریشر بڑھایا جا رہا ہے